اسلام علیکم جناب کیا حال چالیں آپ سب کے دعا ہے کہ آپ سب خوش رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اے جے الیکٹریک یوٹیوب چینل میرا نام آمیر ہے پیارے دوستو آج پیش خدمت ہے جناب آپ کے سامنے ایک 1.2 کلو وارٹ کا آف کریٹ چھوٹا سا سولر سسٹم جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے 540 وارٹ کے انوریکس کمپنی کے مستنگ سیریز والے ہاف کٹ مونو پارک ٹیکنالوجی والے صرف دو عدد سولر پینلز کا استعمال کیا ہے اور اس کے ساتھ اے راکس 1.2 کلو وارٹ کا جو سولر انوریکس کا ہی اس کو استعمال کیا ہے اور بیک اپ کے لیے جناب ہم نے ایک 12 وارٹ کی اوساکہ کمپنی کی تی اے 1800 موڈل والی ٹال ٹیوبیلر بیٹری کا جو ہے وہ استعمال کیا ہے اگر آپ اپنے گھر میں سیلیکٹیو لوڈ چلانا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو یو پی ایس والا لوڈ ہوتا ہے نارمل لائٹنگ لوڈ جس کو کہتے ہیں یعنی کہ 3 سے 4 پنکھے ہو گئی گھر کی تمام کی تمام لائٹس ہو گئی اس کے علاوہ ائر کولر ہو گیا LED ٹی وی ہو گیا یا پھر کمپیوٹر ہو گیا تو اس طرح کے لوڈ چلانے کے لیے یعنی کہ 1000 وارٹ تک کے اندر اندر جو لوڈ ہوتا ہے جو کہ امرجنسی لوڈ بھی کلاتا ہے ان کیس اف لوڈ شیڈنگ جو آپ کا ہر وقت چلتے رہنا چاہیے وہ اگر آپ چلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ 1.2 کلو وارٹ کا سولر سسٹم آپ کے لیے ایک آئیڈیل سولر سسٹم ہوتا ہے تو یہ سسٹم ہم نے تقریباً دو دن پہلے انسٹرال کیا ہے تو آج اس کی ٹیسٹنگ کی ہے یعنی کہ میکسیمم لوڈ ڈال کے دیکھا ہے کہ یہ میکسیمم کتنا جاتا ہے تو وہ میں آپ سے شیئر بھی کرتا ہوں اور اس کے علاوہ آپ کو اس سسٹم کا تھوڑا سا ایک اوورویو پروائیڈ کر دیتا ہوں عموماً یہ ہوتا ہے کہ 1.2 کلو وارٹ کے جتنے بھی سولر انولٹر آتے ہیں ان کے ساتھ آپ ہزار وارٹ تک کے سولر پینلز کو اٹیچ کر سکتے ہیں اور پی وی سے وہ آپ کو میکسیمم 600 سے 700 وارٹ تک کی جو کپیسٹی ہے وہ دے سکتے ہیں باقی جو لوڈ ہے وہ آپ کا بیٹری سے شیئر ہوتا ہے تو یہاں پر آپ کے پاس کافی سارے آپشنز ہوتے ہیں جیسے ڈیٹھ سو وارٹ کے چھے پینل آپ استعمال کر سکتے ہیں تو ہزار وارٹ کی کپیسٹی تقریباً پوری ہو جاتی ہے لیکن وہ پینل آج کل مارکیٹ میں ملتے نہیں ہیں تو اس لیے آپ یہاں پر جو بڑے پینلز ہیں جیسے پانچ سو چالیس والے دو یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں دونوں پینلز کے جو کنیکشن ہیں وہ ہم نے پیرلل میں کیے ہیں کیونکہ ایروکس 1.2 کی جو ایم پی پیٹی رینج ہوتی ہے وہ پندرہ سے اسی ہوتی ہے اچھا اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں پینلز کو ہم نے ایک گیلونائز L2 فریم کی اوپر جو ہے وہ مضبوطی سے ماؤنٹ کر دیا ہے کافی اچھی کالٹی کا یہ فریم ہے جو کہ ہم نے یہاں پر استعمال کیا ہے اس کے اندر جو لچک ہے وہ کم سے کم ہے اور اس کے علاوہ دونوں پینلز کے درمیان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً ایک سے ڈیڈ انچ کا ہم نے گیپ رکھا ہے جناب تا کہ ہوا کی کروسنگ ہو جائے ویسے بیک سائٹ پہ آپ کو میں دکھاؤں تو دو ادر ٹینکیاں بھی پڑی ہوئی ہیں جن سے ہوا کافی رک جائے گی لیکن پھر بھی اس چھوٹی سی ممٹی کی اوپر ہم نے اس کو ایڈجسٹ کرنی کی کوشش کی ہے ان دونوں سولر پینلز کی جو ڈیریکشن ہے جناب وہ ہم نے رکھی ہے کمپلیٹلی ساؤتھ کی جانب تا کہ زیادہ سے زیادہ جو پرفارمنس ہے پی وی سے وہ مل سکے اور اس کے علاوہ جو زمین کے ساتھ اس کٹل ٹینگل بنتا ہے وہ اپروکسیمیٹلی ہم نے 20 ڈیگری رکھا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو یہاں پر دکھاؤں جی اس 1.2 کلو وارٹ کے آف کریٹ سولر سسٹم کا کنٹرول مانیٹرنگ سسٹم تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو بھی ہم نے پراپر اسی طریقے سے انسٹرال کیا ہے جس طرح سے ایک بڑے سیٹ اپ کو انسٹرال کیا جاتا ہے ویسے ہزار وارٹ کا سیٹ اپ چونکہ سستا سسٹم ہوتا ہے چھوٹا سسٹم ہوتا ہے تو اس کو لوگ عموماً ویسے ہی بیٹری سے دو تاریں لگا کے سستے طریقے سے انسٹرال کر لیتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جناب کہ ہم نے پراپر ڈکٹ سے لگا کر ساری کیبلز کو مینج کیا ہے یہاں پر ایز یویل آپ دیکھ سکتے ہیں ایروکس 1.2 جو کہ انورکس کا ایک آف کریٹ سولر انولٹر ہے سب سے چھوٹا 1200 وارٹ کا انولٹر ہے اس کے ساتھ ہم نے ایک ادت جناب لگایا ہے یہ ڈسٹیبوشن باکس اس میں واپٹا ٹو سولر اور سولر ٹو واپٹا کی مینول سوچنگ کے لیے اگر کبھی ضرورت پڑ جائے سسٹم کو بائی پاس کرنا پڑ جائے تو یہ ایک ادت جناب روٹری چینج ہے اور سوچ لگ گیا واپٹا کی انڈکیشن کے لیے کہ کتنے وولٹیج آ رہے ہیں اس کے لیے یہ ایک وولڈ میٹر لگا دیا جناب اس کے ساتھ نیچے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک اوور اینڈ اینڈر وولٹیج پروٹیکشن ڈیوائس ہے جو کہ انولٹر کی واپٹا انپوٹ کی اوپر لگائی ہے تاکہ اگر کبھی واپٹا سے وولٹیج فلکشویٹ کرتے ہیں تو انولٹر آپ کا پروٹیکٹ ہو جائے اس کے ساتھ بیٹریز اور سولر انولٹر کے درمیان جناب آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سو پچی سمپیر کا ایک ڈی سی بریکر انسٹرال کیا ہے اس کے علاوہ ایک 32 سمپیر کا ڈی سی بریکر جناب سولر پینلز اور انولٹر کے درمیان لگ گیا اور اس کے ساتھ 2 ہوم جس کے اوپر لکھا ہوا ہے 20 سمپیر کا سنگل پول ایسی بریکر جو کہ انولٹر کی آؤپوٹ کی اوپر جناب ہم نے کنیک کر دیا ہے اور یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بالکل ڈی بی کے قریب لگائی ہیں کیونکہ یہاں سے ڈی بی کو ایکسس کرنا جو ہے وہ آسان ہے اور یہاں پر اگر میں آپ کو ڈی بی کے اندر دکھاؤں تو سب سے موسٹ یہ رائٹ سائیڈ کی اوپر انولٹر کی وابڈا ان کے لیے ایک سنگل پول بریکر جو ہے وہ استعمال کیا ہے اور اس کے ساتھ جتنا بھی لوڈ ہے جو یو پی ایس والا لوڈ ہے اس کے لیے ایک ساتھ میں بریکر انسٹرال کر دیا ہے یہاں پر اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز کا اضافہ کیا گیا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک 3.5 کیوئے کا جنیٹر بھی موجود ہے تو اگر یہ جنیٹر کو اپنے سسٹم کے اندر فیڈ کرنا چاہیں تو اس کے لیے دیکھیں یہاں پر ہم نے ایک ادل لائٹ پلگ جناب ان کو جنیٹر پوائنٹ کے اوپر دے دیا ہے اور اس کے لیے ایک بائی پاس روٹری چینجور سوچ لگا دیا ہے ابھی یہ واپٹا کی انڈیکیشن آ رہی ہے وہی واپٹا موجود ہے اگر یہ اس سسٹم میں جنیٹر ایڈ کرنا چاہیں تو اس چینجور کو پوزیشن نمبر 2 کے اوپر کر کر یہاں پر جنیٹر کی انپورٹ دے کر اپنے سسٹم کو جنیٹر کے اوپر بھی شفٹ کر سکتے ہیں تو بہرحال جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے کافی خوبصورتی سے اس 1.2 کلو آٹ کے سسٹم کو انسٹرال کرنے کی کوشش کی ہے اب اس میں بات دوست یہ بھی کہیں گے کہ بھئی اس میں اتنا زیادہ خرچہ کرنے کی اور اتنا اس کو خوبصورت بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بڑا سستہ سیٹپ ہوتا ہے تو اس کے اوپر اتنے پیسے نہ لگائے جائیں تو وہ تمام لوگ جن کے پاس بجٹ کم ہے اور جو سولر سسٹم سے فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنا جو لائٹنگ لوڈ ہے یعنی کہ ایمرجنسی لوڈ جیسا کہ لائٹس ہو گئی فینز ہو گئے اور اس کے علاوہ LED TV کمپیوٹر ائر کولرز ویرہ اس کو اگر وہ رن کرنا چاہتے ہیں اور تھوڑا بہت اپنے بل کے اندر بھی واضح فرق لانا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ لوڈ شیڈنگ کا بھی جو تدارک ہے وہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے 1.2 کلو وارٹ کا یہ سولر سسٹم ایک کافی اچھا آپشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے تقریباً آج کی ڈیٹ میں یہ ایک لاکھ نوے زار پے تک اس پر ٹوٹل کاؤسٹ آتی ہے ہاں اگر آپ ڈیٹ سو وارٹ کے پینل یوز کریں اور کونٹیٹی ان کی کم کر دیں اس کے علاوہ سولر انولٹر آپ پے اور سائن ویو کے بجائے موڈیفائیڈ سائن ویوز کر لیں اور اس کے علاوہ بیٹری آپ ٹوٹل ٹوپلر کے بجائے سمپل لیڈ ایسل لگا لیں تو پھر آپ کی یہ ساری چیزیں کم بجٹ کے اندر بھی مینج ہو سکتی ہیں اچھا اس کے علاوہ جناب یہاں پر میں آپ کو انولٹر کی سکرین کی اوپر آنے والے پیرامیٹرز کے بارے میں بتاؤں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں انولٹر کی جو سیٹنگ ہے وہ ہم نے ایس بی یو کی اوپر سیٹ کی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سولر سے جو سپلائی آ رہی ہے اس سے بیٹری بھی چارج ہو رہی ہے اور ساتھ میں گھر کا لوڈ بھی چل رہا ہے اور واپٹا جو ہے وہ ابھی بالکل ڈس کنیکٹ ہے یہاں پر باقی بھی پیرامیٹرز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو سولر پینلز کو پیرلل میں کنیکٹ کر کے تقریباً فولٹی ون پرنٹ سیون وولٹ آ رہے ہیں جو کہ تقریباً پاور بنتی ہے جناب ساڑھے تین سو وارٹ ابھی تقریباً شام کے چار بجے کا وقت ہے اور بیٹریز وہ ابھی فلوٹنگ کنڈیشن کے اوپر ہیں لوڈ ٹوئنٹی سیون پرسنٹ ہے جو کہ اپروکسی میٹلی تین سو تیرہ وارٹ کے آس پس بنتا ہے پیک ٹائم کے اوپر یہ جو سسٹم ہے یہ میکسیمم آپ کو پانچ سو سے چھ سو وارٹ تک کی پروڈکشن جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے اگر آپ نے ایک ہزار وارٹ تک کی کیپیسٹی کے سولر پینلز انسٹال کی تو پیرے دوستو اب میرے ساتھ موجود ہیں جناب اسد صاحب جن کو ہم نے یہ 1.2 کلو وارٹ کا آف کریٹ سولر سسٹم جو ہے وہ انسٹال کر کے دیا ہے تو اب آخر میں میں چاہتا ہوں کہ اسد صاحب آپ ہماری آڈیونز کو تھوڑا سا اپنے تاثرات سے اور اس کے علاوہ اپنی فیڈ بیک سے آگا کر دیں پرس پر فال میں ان کے بارے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس فیڈ کو کافی اپزرپ کیا باتا اور سٹڈی بھی کیا باتا لیکن مجھے یہاں پر پورے پاکستان میں تین بندے ملے تھے ان میں یہ مجھے سب سے بیسٹ لگے ہیں کیونکہ ان کے جو ریٹس انہوں نے دیئے ہیں سب چیزوں کے بہت ہی محکوم تھے کوئی ہمیں ایسا نہیں فیل ہوا کہ ہم سے کوئی ایکسٹر شارج کر رہے ہیں یا کچھ ہے اور بڑا پروپر کام کیا ہے پروفیشنلی کام کیا ہے تو اس میں کیونکہ میں خود الیکٹرک سے اس کو شعبے سے وابستہ ہوں اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ کافی پیسٹ انہوں نے کام کیا ہے ہر چیز اچھی اور طریقے سے اسٹرالیشن کی ہے اور آئندہ بھی میرے خیال ہے یہ اسی طرح اسی محنت اور لگن سے کام کرتے رہے ہیں سب آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے اتنے اچھے الفاظ میں ہمیں اپریشیٹ کیا تو یہ تھا جناب 1.2 کلو آٹ کے سولر سسٹم کا ایک اوورویو یا یوں سمجھ لیں انسٹرالیشن تو ہم آپ کو نہیں دکھا سکے کیونکہ آج کل گرمی بہت ہے تو ہم نے کوشش کی ہے کہ رات کے ٹائم پہ یہ ساری انسٹرالیشن کی جائے ویسے بھی یہ بہت چھوٹا سٹ اپ ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کافی سری نئی چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی اگر آپ الیکٹریکل انجینئرنگ کے حوالے سے اس طرح کی یوسفل ویڈیوز آئندہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس یوٹیوب چینل AJ Electric کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی الیکٹریکل سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو آئندہ بھی ملتی رہا کریں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور نئی ویڈیو میں کسی اور نئے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھے گا دیر سارا خیال خدا حافظ